اسلام علیکم دوستو آج ہم ترمامیٹر پر بخار چک کرنے کے بارے میں بات کریں گے کہ ترمامیٹر پر بخار کیسے چک کرتے ہیں تو دوستو ترمامیٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پارن ہائٹ کے نشان والا اور دوسرا سنٹی گریڈ والا لیکن زیادہ تر ہمارے گھروں میں پارن ہائٹ والا ترمامیٹر استعمال ہوتا ہے اگر ترمامیٹر ڈیجیٹل ہے تو اس پر تیمپریچر چک کرنے کے بعد لکھ کے آ جائے گا کہ تیمپریچر کتنا ہے لیکن اگر یہ پارے والا سیمپل ترمامیٹر ہو تو وہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے چلیے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ نے بخار کو سنٹی گریڈ میں چک کرنا ہے تو اگر بخار سینتیس ڈگری سنٹی گریڈ سے اوپر ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ مریض کو بخار ہے اس طرح اگر پارن ہائٹ میں چک کر لیا جائے تو اگر پارہ اٹھن میں اشاریہ پانچ سے اوپر چلا جائے تو سمجھ لینا کہ مریض کو بخار چڑ گیا ہے اگر آپ غور سے اس سیمپل پارے والے ترمامیٹر کو دیکھیں تو اس پر یہ دیکھیں پچھن میں یا چین میں سے لے کر سو تک اور اس کے بعد ایک دو تین یعنی جس کا مطلب ہے کہ ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین اس طرح لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں بخار چک کرنے کے لیے ترمامیٹر کو ساب کر کے یہ جو پتلے والے سرے کو مریض کی زبان کے نیچے رکھنا چاہئے اس طرح ٹھیک ہے اور ہونٹوں سے ترمامیٹر کو دبا کر رکھنا چاہئے اس طرح دیکھئے ٹھیک ہے اور اگر مریض بچہ ہو تو پھر ترمامیٹر کا یہ جو پتلہ سرہ ہوتا ہے یہ بغل میں رکھنا چاہئے کپڑوں کے نیچے بغل میں رکھنا چاہئے ٹھیک ہے اور ہمیشہ ترمامیٹر کو اس موٹے والے سرے سے پکڑنا چاہئے ٹھیک ہے لیکن ترمامیٹر کو رکھنے سے پہلے جٹکا دے تاکہ پارا نیچے آ جائے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک پارا ہوتا ہے وہ تپریچر کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کو اسے اس طرح جٹکا دینا ہے تو یہ جو اس کے اندر پارا ہوتا ہے یہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ضرور کرنا ہے پھر تیس یا چالیس سکنڈ بعد ترمامیٹر کو نکالے اور دیکھیں تو پارا جسم کی گرمی سے اوپر آ چکا ہوگا اگر آپ غور سے دیکھیں تو پارا اوپر آ چکا ہوگا اس طرح ٹھیک ہے اور جس نشان تک پہنچ چکا ہوگا وہی ہمارا ٹیمپریچر ہوگا مثال کے طور پر یہ پارا جو ہے نا یہ اٹھن میں اشاریہ پنج سے اگر اوپر جا چکا ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ مریض کو بخار ہے مطلب نننمے تک ہو تو نننمے بخار سو تک پارا پہنچ چکا ہو تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بخار سو تک ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ